میرے بیار رمیان بھائی جانمیتر کیسے آپ جانبات کرنے والا ڈائنو ایل کے بار میں انہی سول کے کیا فائدہ کیا نقصان اسٹیما پر جانگا جانے والا ہو چلے دوستو بڑی شٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو اگر ہمارا کہیں سے پیر فسلنے کے قارن پیر میں موچ آگئی ہے تو دوستو آپ اس کو لگا سکتے ہو یا پھر آپ کا پرانے سے پرانا کمر کا درد ہو تو آپ اس کو لگا سکتے ہو یا پھر آپ کے گھٹنوں میں درد ہو ایڈی میں درد ہو پیر کی انگلیوں یا انگوٹھے میں درد ہو یا پھر کونی میں درد ہو ہاتھ میں یا ہاتھ کی انگلیوں یا انگوٹھوں میں درد ہو پیروں کی سنتل میں درد ہو تو دوستو یہ ہے آپ اس جنگے پر لگا سکتے ہو یا آپ کی ہڈیا کمجور ہو گئی ہو تو دوستو آپ لگا سکتے ہو یا دوستو اگر آپ کے کھیلتے ہوئے یا پھر ایکسیڈینٹ ہو گیا ہے یا کہیں گر گئے ہو جسے کی جوڑوں میں یا ہڈیوں میں گم چوٹا گئی ہو تو دوستو آپ اس کو آسانی سے اس کو وہاں پر لگا سکتے ہو یا پھر دوستو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ سوتے ہیں اور صبح کو کبھی کبھی گردن میں درد ہونے لگتا ہے گردن ایک طرف سے دوسری طرف مڑتی نہیں جس کو ہم ہندی میں چنکوا اور انگلیس میں لیب گو بولتے ہیں تو دوستو آپ اس کو آسانی سے یوز کر سکتے ہو اس جنگے پر تو دوستو اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ اس کو ہمیں کہاں کہاں نہیں لگانی چاہیے دوستو جی ہاں اگر آپ کے جکھم ہو رہا ہے یا کٹ لگ گیا ہے یعنی کی بروکن اسکین نہیں ہونی چاہیے وہاں آپ کو اس کو نہیں لگانی ہے ورنہ دکت بن سکتی ہے اور دوستو اس تھما کے لوگوں کو اسے نہیں لگانا چاہیے یعنی کی جس کو سانس کی پروبلم ہوتی ہے تو دوستو انہیں یہ نہیں لگانا چاہیے دوستو اگر آپ کو منتھول سے الرجی ہے تو دوستو آپ کو اسے نہیں لگانا چاہیے تو دوستو اب میں آپ کو اس کے یوز کرنے کا طریقہ بتا دیتا ہوں تو دوستو اب میں آپ کو اس کو یوز کرنے کا طریقہ بتا دیتا ہوں دوستو آپ کو اسے دس منٹ تک پروبلم والی جنگے پر لگانا ہے اور پھر لگا کر نہیں چھوڑنا ہے ایسا نہیں کرنا ہے کہ اس کو لگا کر چھوڑ دے بلکہ اس کا دس منٹ تک آرام آرام سے ملنا ہے جس جنگے پر آپ کو پروبلم ہو رہی ہے جس سے یہ اندر تک پہنچ سکے اور ایبجورب کر سکے دوستو اگر آپ نے اس کو استعمال کر لیا ہے اور آپ کو یہ سائیڈ افیکٹ ہو رہا ہے جیسے کی اسکین ڈرائی ریشیس اوڈیما یعنی کی اس طرح کی پروبلم ہو گئی ہے تو دوستو گھبرائیں نہیں اسے یوز کرنا بند کر دے اور ڈوکٹر سے کونٹیکٹ کریں امید کرتا ہوں دوستو اب آپ سمجھ گئے ہو گئے تو دوستو اگر آپ مشنل پڑھنے ہیں تو شنل کو سبسکرپ کرو